اسلام علیکم ٹی وی انٹیلیک مکشان دیت آپ کا این دوست چینل آج کی اس شورٹ سی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ روزے کی حالت میں الٹی ہونے کی صورت میں مختلف مقادر فکر کے علماء کیا کہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں اہل حدیث مکتب فکر اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق اگر الٹی مو بھر کے ہو اور جان بوچ کر کی گئی ہو تو اس پہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء لازم ہے مو بھر الٹی کا مطلب ہے کہ اتنی الٹی کہ انسان روکنا چاہے تو روک نہ سکے جان بوچ کے مطلب یہ ہے کہ حلق میں اونگلی کر کے الٹی کرنے کی کوشش کرنا اب آ جاتے ہیں اہل حدیث مکتب فکر اس بارے میں کیا کہتا ہے ان میں بھی یہی ہے کہ اگر جان بوچ کے مو بھر کے الٹی کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی خضاء لازم ہے جان بوچ کا بھی اسی طرح کہ حلق میں اونگلی کر کے یا کسی طرح سے کر کے ادھر ایک اور صورت کا بھی بیان کیا جاتا ہے رات کو کچھ ایسی چیز کھائی جائے جس سے لازمی ہے کہ الٹی ہوگی کچھ گھنڈوں بعد تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور خضاء لازم ہوگی اب آ جاتے ہیں آخر میں اہل سنت مکتب فکر اہل سنت کے مطابق تین چیزیں جمع ہوں گی تو الٹی ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ایک انسان کو روزہ یاد ہو نمبر دو جان بوچ کے اس نے کیا ہو اور تیسرا مو بھر کے الٹی ہوئی ہو ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الٹی کون کی ہو سکتی ہے کھانی کی ہو سکتی ہے پانی کی ہو سکتی ہے بلغم کی الٹی ہونے کی صورت میں روزے پر کوئی فرح نہیں پڑے گا چاہے وہ مو بھر کے بھی ہو ہمارے مکاتبے فکر میں یہ بات ہے کہ جان بوچ کے مو بھر کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ قضاء لازم ہے ان کسی بھی مکاتبے فکر میں ان صورت میں کفارہ نہیں ہوگا دوستوں اس انفارمیٹیو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو شکریہ